اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے لیکن کچھ کیسز ہیں ابھی جو عدالت عظمہ میں زیر سماعت ہیں ایسے وقت میں جبکہ کچھ معاملات عدالت میں زیر سماعت ہیں جب بھی بولتا ہے کوئی نے کوئی بومگی مار دیتا ہے آج پھر بومگی ماری ہے کہتا ہے میاں نوار شریف اربو روپے بھیج کر ججو کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج کی اس کی یہ بات پاکستان کی عدلیہ اور اس وقت جو بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے اس کو مشکوک نہیں بنا رہا لہذا ہم عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں ہم ججوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے اس بات کا نوٹس لیا جائے ان کو عدالت میں کھڑا کیا جائے ان سے پوچھا جائے کہ کس جج نے پیسے لی ہے کہاں کس جج کے پاس کسی نے اپروچ کیا ہے کس جج تک رسائی حاصل کی ہے کس کے ساتھ پیسے کی بات ہوئی ہے بلا وجہ آج اس وقت جبکہ تم عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کر رہے ہو ادارت عظمہ پر انگلی اٹھانا اور ان کے کردار کو مشکوک کرنا کتنی بڑی بددیانتی ہو سکتی ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے یا نہیں اور صرف یہ نہیں کہا میڈیا کے لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا کہ میڈیا کو خریدہ جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں میڈیا بھی نوٹس لے کہ بتاؤ کس کو خریدہ گیا ہے کس کو پیسے دیئے گئے ہیں ایک ادارے کو اس کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے اگر امران خان اپنے